مہنگائی مہنگائی کی بات ہو رہی تھی میں نے کہا مہنگائی سے جڑا ایک سوال آپ سے پوچھ لوں ایک تصیب یہاں کرنے مقصود ہے آئی ایم ایف نے جو وارننگ دی ہے وہ وارننگ درقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں بیروزگاری چار اشاری آٹھ فیصد مزید بڑھنے کی توقع ہے دوسری بات پیٹرولیوم مصنوعات میں بڑھو تری کا جو تحفہ جو تحفہ پچھلے دن حکومت نے دیا آٹھ روپے اب ہم ریکارڈ پیٹرولیوم کی جو ہے وہ شرعہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ مصنوعات مہنگی کبھی بھی نہیں ہوئی گارڈین کی سٹوری پچھلے دنوں میں نے کور کی جس میں گارڈین نے بتایا کہ پاکستان میں لاوہ پک رہا ہے حکومت مخالف عمران خان کی اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے سر کہیں یہی وجہ تو نہیں تھی کہ عمران خان صاحب نے اس ایک وقت میں پیٹرولیوم مصنوعات میں دوبارہ اضافے کا رزق تو نہیں لیا کیونکہ ظاہرے لگی لگائی کون کس کو بری لگتی ہے لیکن آئندہ دوبارہ آنے والے کچھ دنوں میں ہفتہ دس دن میں دوبارہ عوام کے آساب کو ایک مرتبہ پھر جھنجوڑا جائے گا پیٹرولیوم مصنوعات میں ریویزن کے ذریعے قطع نظر اس کے پیٹرولیوم لیوی میں آپ نے کتنی جو ہے وہ ریلیکسیشن دے دیئے ٹیکسز آپ نے زیرو کر دیئے ریٹ پیٹرولیوم مصنوعات کے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن دیکھیں آرفی یہ پیٹرولیوم کے جو ریٹس ہیں یہ حکومت ہے پاکستان اگر تیہ کرتی تو کیا ہی بات تھی لیکن بدقسمتی سے نہ ہمارے ملک میں اتنا پیٹرول اور تیل اویلیبل ہے یہ سارے کا سارا ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے اور ہم ہماری حکومت مجبور ہے کہ جو جو انٹرنیشنل قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اپنے جیب سے دے اپنے جیب سے اگر حکومت دے سکتی تھی میکسیمم جتنا دے سکتی تھی پوری دنیا کے اندر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جن ملکوں میں تیل بھی نکلتا ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ تیل سستا پاکستان کے اندر ہے اس وقت اگر حکومت ہے پاکستان is zero tax لے رہی ہے تیل کے اوپر zero tax pure دنیا کے اندر نہیں ہے سر سر پیٹرول آخری در resort کم دے گا تھا آپ نے ڈلویا چھوڑ دیجئے روز ڈلواتے ہیں روز ڈلواتے ہیں مجھے فعلو ہے سر sûr شوئے آپ نے لتیفہ سناید لتیفہ والی اس میں کوئی بات نہیں ہے یہ سیریس بات ہے دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ занимت Escape اور آپ یوکے کو لے لیں امریکہ کو لے لیں دوسرے کنٹریز کو لے لیں مانا یہ مانتا ہوں کہ وہ امیر کنٹریز ہیں ہم ان کے ساتھ ہمارا اس کمپیریزن نہیں ہے بلکل لیکن ہم افیکٹی تو ہیں ہاں ہیں لیتے تو ہم بھی بار سے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اس چیز کو فیس کرنا پڑے گا اور حکومت پاکستان جتنا میکسیمم بوجھ میں میں کہتا ہوں کہ برداشت کر رہے ہیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سر بوجھ تو ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں نا مطلب فیصل واوڈا کا بوجھ ہم اٹھائیں فواد چودری کا بوجھ ہم اٹھائیں شید رشید کا بوجھ ہم اٹھائیں مطلب آپ سوچیں مطلب ایسا نہیں ہے کتنے کتنے انمول رتنے کم از کم وزیروں کو آدھوں کو بیرزگار کر دیتے تو ہم لوگوں کو سکون آ جاتا آئے میں وارننگ دے رہا ہے کہ بیرزگاری بڑھنے والی ہے اور وزیروں کی فوج زفر موت جو ہے وہ مطلب آپ سمجھیں میں وہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا تفریح کر رہی ہے اور اچھا بلکل آپ اچھا ہوا آپ نے یہ بات کی یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے کہ سب سے کم حکومتی اخراجات حکومتی اخراجات وزراء کے اخراجات سب سے کم اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہیں آپ پر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات جو پہلے عللے تللے اور یہ پانچ پانچ چھے چھے جو اپنا وہ ہاؤسز بنے ہوتے تھے وزیریعالہ کے اور ہر شہر کے اندر ایک علیہ دا سسٹم خان صاحب جگی میں رہ رہ رہے ہیں سار خان صاحب جگی میں رہ رہ رہے ہیں اس وقت ہر وزیر نہیں نہیں خان صاحب جگی میں رہ رہے ہیں اسیگز کے گھر میں آگئے خان صاحب کا اپنا گھر ہے اپنا گھر ہے نا تو وہ اسیگز کا ہے ہاں سر سیدہ سے سوال ہے سیدھا سوال ہے آپ نے کہا پیٹرولی مسنوات سب سے زیادہ سستی اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ہیں میں نے اس کو چیلنج کیا اور آپ نے اس کو ریالائز کیا پاکستان کی تو میں نے ٹیکسیشن کا کہا ہے میں نے ٹیکسیشن کا کہا ہے کہ ٹیکسیشن تاریخ کے اندر اس وقت حکونزادہ چٹان صاحب سر جو باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کی مسکرات بہت ہی مطلب جاندار بھی ہے اور شاندار بھی ہے میں کچھ کہوں اس سے بہتر ہے کہ میں فلٹاؤس آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں جہاں چاہیے بھیجئے دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے پیٹی آئی والوں کے ساتھ کہ یہ خود کچھ ریسرچ نہیں کرتے ان کے جو کرائی کی سپوکسمنز جو جھوٹی سچے بیانات دیتے ہیں تو اس پی یہ لوگ یقین کرتے ہیں میں خود پانچ سال پیٹرولیوم کے سٹنڈنگ کمیٹی میں رہا ہوں چیما صاحب نے جو کہہ دیا کہ ہم سارا پیول باہر سے منگواتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ست پر پرسنٹ پیول پاکستان میں اپنا پیدا ہوتا ہے اور اس میں پچاس ہزار لیٹر پچاس ہزار بیریل صرف پختنخواد سے پرڑے اس ملک کو ملتا ہے گیس جو ہے چون ساٹھ پیسد سن سے ہے بائیس پیسد بلوچستان سے ہے گیارہ پیسد پیداوار بختنخواہ سے ہے اور تین پیسد پنجاب سے ہے تو یہ غلط ہے کہ یہ ہم سب کچھ باہر سے منگواتے ہیں لیکن چلو میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ ہم باہر سے منگواتے ہیں تو میں چیما صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور وہ یہ کہ ابھی موبائل پہ یہ سرچ کر کے اور سٹیٹسٹک ڈاٹ کام پہ جائے اور یہ دو ہزار آٹھ دو ہزار نو دو ہزار دس گیارہ بارہ تیرہ کا انٹرنیشنل منڈی کا یہ ریٹس نکالے کہ ان ٹائم پہ ہم پیول انٹرنیشنل مارکٹ سے پی بیرل کپنے ڈالر پہ لیتی تھی میں اس کو بتاؤ ایک سو پچیس ایک سو پہنٹالیس ایک سو ساٹھ تک یہ پون جاتا تھا اور یہاں پہ لوگوں کو پچھتر سے پچھتری روپے پہ ملتا تھا اس ٹائم پہ ان کا جو پیٹیائی کا سربراہ تھا جناب محترم امران صاحب یہ کہتے تھے میں اقتدار میں آکے میں لوگوں کو پچیس روپے پی لیٹر دوں گا بھائی کون کو صاحب صاحب بتا دی کہ پیٹرول کی قیمت ہماری اختیار میں نہیں ہے ہم نے آئی میپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے پیٹرول کا معاہدہ ہم نے کیا ہے کہ اس کو ہمہ استہ استہ دو سو پی پی لیٹر پہنچائیں گے اور ہم ڈالر کو پہنچائیں گے تین سو پی ساتھ قوم کو بتا دی آپ لوگ کبھی ادھر سے پکڑتے ہیں کبھی ادھر سے پکڑتے ہیں سیدھا سیدھا بات لوگوں کو کر لے کہ آپ لوگوں نے ملک کو آئی میپ کے سامنے سرینڈر کیا ہے پچھلے حکومتوں نے بھی قرضی لی ہیں لیکن ایک طرف آئی میپ کے لوگ ہوتے تھی دوسرے طرف حکومت کے پاکستان کے لوگوں سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا آخون ذارہ چھٹان صاحب وقت کی کمی کی سبب مجھے آپ کی گفتگو میں مخلل ہونا پڑھ رہا ہے سر تھوڑا سا توقف اقرام فرمائے قیسر عمد شیخ صاحب سر وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے جناب امن یہ جو گفتگو ابھی آپ نے سنی ہے اکرم چیما اور آخون ذارہ چھٹان صاحب کے ماہ بین سر اس پر آپ کے ویو پوائنٹ دیکھیں بات سنیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ڈالر کا ریٹ بڑھائیں گے نا تو ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اور کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیجٹ کم ہو جائے گا اب ایکسپورٹ تو کیا بڑھنی تھی ہماری امپورٹ زیادہ بڑھ گئی یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ سے پونے تین گنا ہوگی ہے ڈالر کا ریٹ انہوں نے ہم نے چھوڑا تھا ایک سو بیس روپے میں آج ایک سو چھتر روپے یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے نا ایک تو انٹرنیشنل ریٹ بڑھے ہیں کم آڈیٹیز کے اور اصل انہوں نے ڈالر کو بڑھا دیا نا تو ہر چیز تو باہر سے خریدتے ہیں ڈالر میں تو آٹومیٹیکلی وہ ریٹ بڑھے اور انہوں نے کیوں بڑھایا کس سے پوچھ کے بڑھایا اس سے فیدہ کس کو پہنچا کیا ایکسپورٹ بڑھ گئی صرف آئی ای ایم ایف کو آپ نے خوش کیا ہے اور ان کی کنڈیشنیں آپ مان رہے ہیں دیکھیں پہلے بھی تو اتنا عرصہ ڈالر رکھا رہا نا اس کے کئی طریقے ہیں نا باہر سے آپ انویسٹمنٹ منگانے کی کوشی کرتے کہ باہر سے پیسہ آ جاتا یا آپ نے کہا تھا کہ یہاں کی جو انڈسٹی ہے جو نیشنلائی انڈسٹی ہے کومیائی گئی انڈسٹی ہے جو کوئی ہزاروں اربوں روپے لگے ہوئے ہیں اس میں اور جو ہر سال سات آٹھ سو اور اربوں روپے کا نیا خزارہ کرتی ہے اس کو کوئی پرائیویٹائز کرتے باہر کے لوگوں کو دیتے ڈالر باہر سے آتے آپ نے تو یہی عمران خان صاحب نے کہا تھا میں آؤں گا تو ڈالر سارے آ جائیں گے لوگ یہاں نوکری کرنے آئیں گے سر بس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں سر تو حضرت توقع کیجئے گا اکرم چیمہ صاحب 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ اکرم چیمہ صاحب دیکھیں جو اس وقت کوویٹ کے بعد جو کرائیسز ہے الحمدللہ پاکستان تاریخی انصاف کی حکومت سیریس طور پہ اس کو نپٹ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چار سے چھ ماہ کے اندر اندر آپ کو واضح طور پہ چیزوں کے اندر بہتری نظر آئے گی اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر حکومت کے بس میں نہیں ہوتی خاص طور پہ جب آپ سار پھر ایک مشورہ دے دیتا ہوں پھر ایک بڑی سی بس خریدیں اور اشارہ کر دیں وہ ہمیں اپنے نیچے لے لے گی اس کے بعد ہمارے دکھوں سے بھی ہمیں آزادی مل جائے گی چٹان صاحب کی مسکرات یہ مسکرات کیوں رہے آپ تو سیریس گفتو کر رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا ایسا نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے